نحمده و نسلم على سیدنا و مولانا محمد رسوله النبی الأمین المکین الحنین الكریم الروف الرحیم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ ليذهب عنكم الرجس اہل البيت ویطهركم تطهیرا صدق اللہ مولانا العظیم معزز سامعین و ناظرین اور جملہ خواتین و حضرات اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کی مدد و نسرت سے آج ہم ایک نہائیتی اہم موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں اور وہ ہے سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہ کی شان اقدس اور آپ کی ذات اقدس کے حوالے سے بعض مسائل کی نسبت چند اشکالات جو بعض ذہنوں میں پیدا ہوئے ہیں ان کا ازالہ بھی اسی گفتگو میں مقصود ہے مجھے پاکستان سے برطانیہ سے یورپ سے اور دیگر ممالک سے علماء کرام اور فوضلہ عظام اور دین کے طلبہ اور اسلامی علوم سے دلچسپی رکھنے والے لوگوں کی جانب سے دو سوالات کیے گئے ہیں ایک سوال کا تعلق تو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کی شان اقدس سے متعلق ہے اور آپ کے حوالے سے آیتِ تطہیر کا معنی اس کا مفہوم اور اس کی تعبیر اور اطلاق پہلی نشست میں میں انشاءاللہ قرآنِ مجید کی اس آیتِ تطہیر کے حوالے سے میں سیدہ کائنات میں سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ تعالی علیہ کی شان اقدس پر گفتگو کروں گا اور پھر دوسری نشست میں مسئلہ فدق کے حوالے سے مجھ سے پوچھا گیا ہے کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کا فدق اور دیگر اموالِ فے کے حوالے سے سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کرنا حضورﷺ کے وسالِ مبارک کے بعد مسئلہ وراست پر یہ سوال کرنا کیا اس کو خطا سمجھا جا سکتا ہے یا خطا قرار دیا جا سکتا ہے یا نہیں اس کی حقیقت کیا ہے تو انشاءاللہ تعالی اس دوسرے سوال پر میں گفتگو دوسری نشست میں کروں گا تاکہ اس زمن میں جو اشکالات اور ابہامات ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں ان کا بطریقِ احسن ازالہ کیا جا سکے اور امید انشاءاللہ تعالی ازالہ ہو جائے گا اب اس پہلی نشست میں چونکہ آیہِ تطہیر کو موضوع بنا رہا ہوں اور اس آیہِ تطہیر کی روشنی میں ہم سیدہِ کائنات سلام اللہ تعالی علیہ کی شانِ اقدس کے ایک دو ریلیونٹ گوشوں پر روشنی ڈالیں گے یہ آیہِ تطہیر جو اہلِ بیتِ اطحار بشمول سیدہِ کائنات سلام اللہ علیہ ان کی تحارتِ کاملہ پر اللہ رب العزت کی شہادت ہے شہادتِ الٰہیہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے کچھ تو اس آیت کا سیاہ کو سباق سمجھنا ضروری ہے اور پھر اس آیہِ کریمہ کے جو الفاظ ہیں اس کا ایک تفسیری تجزیہ کریں گے یہ آیہِ کریمہ سورہِ احضاب کی آیت نمبر تیتیس کا ایک حصہ ہے آیت نمبر تیتیس کا آخری حصہ ان مبارک الفاظ پر مجتمل ہے اور یہ پورا مضمون اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے پڑھنا سمجھنا اس کا جائزہ لینا اور دکتِ نظر سے اس کے معانی اور اطلاقات کو جاننا ضروری ہے یہ مضمون شروع ہو جاتا ہے اسی سورہِ احضاب کی آیت نمبر اٹھائیس سے تو گویا یہ مضمون آیت نمبر اٹھائیس یعنی ورس ٹوئنٹی ایٹ سورہِ احضاب یہ سورہ قرآنِ مجید کی تیتیسویں سورت ہے تو ورس ٹوئنٹی ایٹ سے شروع کر کے آیت نمبر چونتیس تھرٹی فور تک یہ مضمون چلتا ہے گویا سات آیات پر مشتمل یہ پورا مضمون ہے اٹھائیس انتیس تیس اکتیس بتیس تیتیس چونتیس سات آیات پر مشتمل یہ پورا مضمون ہے اس مضمون کی ابتداء جو آیت نمبر اٹھائیس سے ہوتی ہے وہ آیتِ تخییر ہے اس مضمون میں دو آیتوں کے مضامین جمع ہیں ایک آیتِ تخییر اور آیت نمبر تیتیس میں آیتِ تطہیر آیتِ تخییر سے یہ مضمون شروع ہوتا ہے اب آپ سوچیں گے آیتِ تخییر کیا ہے علماءِ کرام اور اساتِ ذا کے علاوہ ممکن ہے کسرت کے ساتھ لوگوں نے یہ لفظ بھی نہ سنا ہو سو میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں یہ جو حضاب کی آیت نمبر اٹھائیس ہے اور اس کے ساتھ آیت نمبر انتیس یہ دونوں آیتیں ملا لیں تو یہ آیتِ تخییر کا مضمون ہے آپ کو معلوم ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا الفقر و فخری ان کا اختیاری فقر تھا اور وسائل کی فراوانی تو آپ رکھتے نہیں تھے اور جو آتا خرچ فرما دیتے تو گھر میں آپ نے یہ بھی سنا اور جانا ہوگا کہ جب ہجرتِ مدینہ ہوئی اور حضرتِ ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں چھے ماہ کے لگ بھگ کا عرصہ قیام فرمایا تو خجور آپ کا کھانا تھا اور حیاتِ طیبہ پوری ہی اس طرح گزری کہ خجور جو کی روٹی کبھی پانی کبھی فاقہ ام المومنین حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اہلِ بیتِ محمد نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آکرِ اسلام کی ازواجِ متحرات اور آپ کی فیملی نے پیٹ بھر کے دو وقت کا کھانا پوری زندگی میں نہیں کھایا اور بسا عوقات ایسا بھی ہوتا کہ ضروری حاجات کو پورا کرنے میں بھی ظاہری طور پر دشواری پیش آتی تو ازواجِ متحرات نے نفقہ اخراجات کے اور بنیادی ضروریات اور حاجات کے لیے آکرِ اسلام سے درخواست کی جیسے آپ گھر میں بات کریں کہ ہمارے گھر کے کچھ اخراجات بڑھائیں ضروریات زیادہ ہیں تو یہ جو اویلیبل وسائل ہیں ان سے ضروریات پوری نہیں ہوتی تو درخواست کی آکرِ اسلام نے فرمایا کہ تم مجھ سے وہ چیز مانگ رہی ہو جو میرے پاس ہے نہیں اپیرنٹلی ویسے تو وہ زمین و آسمان کیا وراءِ آسمان اور تحت زمین ساری کائنات کے مالک و وارث ہیں آکرِ اسلام تو ظاہری طور پہ جو وسائلِ حیات تھے اور وسائلِ معیشت تھے اس میں آکرِ اسلام نے فرمایا کہ تم اگر زیادہ نفقہ اور اخراجات مانتی ہو تو میرے پاس زیادہ وسائل تمہیں دینے کے لیے نہیں ہیں تو آپ کی طبیعتِ مقدسہ پہ کچھ ملال آیا جس کی وجہ سے آپ کچھ دیر کے لیے اس ملال کی قیفیت میں رہے آکرِ اسلام کچھ دن اسی اثنا میں سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی آئے سیدنا فاروقِ آزم رضی اللہ تعالیٰ نے بھی آئے جب ان کو معلوم ہوا کہ آقرِ صلی اللہ کی طبیعتِ مقدسہ پر ازواجِ متحرات رضوان اللہ تعالی علیہنہ کے اس درخواست کی وجہ سے ملال آیا ہے آپ کی طبیعتِ مبارکہ پہ تو وہ سخت خفا ہوئے سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی سابزادی سے سیدنا فاروقِ اعظم اپنی سابزادی سے یعنی آقرِ علیہ السلام کی ازواجِ متحرات میں سے تھی ام الممنین حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اور ام الممنین حضرتِ حفظہ رضی اللہ تعالیٰ آقرِ علیہ السلام نے روک لیا کہ خفا نہ ہو تاہم اس پس منظر میں یہ آیتِ کریمہ نازر ہوئی جو سورہِ آزاب کی آیت نمبر اٹھائیس ہے اور انتیس اس کو آیتِ تخییر کہتے ہیں اللہ رب بلیدت نے فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو اختیار دیں یعنی ان کو دراصل قناعت کی طرف توقل میں اور مضبوط تر کرنے قناعت میں اور مستحکم کرنے تقویٰ کے رتبے میں اور بلند تر کرنے اور فقر کی زندگی کے ساتھ اور قریب کرنے اور اس پر اور مضبوط کرنے کے لیے اللہ رب بلعزت نے یہ آیتِ کریمہ کے ذریعے تدبیر عطا فرمائی تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تو دنیاوی وسائل کی فراوانی چاہیے آسائش چاہیے زیادہ ضروریات کے لیے وسائل زیادہ چاہیے تو میں آپ کو اختیار دیتا ہوں آپ چاہیں تو دنیا کے زیادہ وسائل تلاش کر لیں جو میرے پاس نہیں ہیں میں آپ کو آزاد کر دیتا ہوں اور اگر میرے ساتھ رہنا ہے یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کو منتخب کرنا ہے تو نہائیتی محدود وسائل اور فقر کی زندگی کے ساتھ پیار کرنا ہوگا قناعت کے ساتھ شکر گزاری اور بڑے اتمنان کے ساتھ رہنا ہوگا تاکہ آپ کی طبیعت میں بھی بوجھ اور ملال نہ آئے اور میرے طبیعت پہ بھی بوجھ ملال نہ آئے تو اللہ رب العزت نے یہ آپشن دینے کا فرمایا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اگر دنیاوی حیات کی بست اور فراوانی وسائل کی چاہتی ہیں تو میں تمہیں اس کے لئے آزاد کر دیتا ہوں اور اگر اللہ اللہ کے رسول کو چوز کرتی منتخب کرتی ہیں تو پھر تقوی اور فقر کی یہ جو زندگی ہے اس پر آپ خوش رہیں جیسا بھی گزر اوقات ہو اس پر خوش رہیں تو جب یہ آیت کریمہ اتری تو آقا علیہ السلام نے سب سے پہلے ام الامینین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی کے سامنے یہ آیات پڑی دونوں آیات ہیں یعنی آپ نے فرض کیا یا رسول اللہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کو منتخب کرتی مجھے دنیاویہ سائشیں اور فراوانیاں نہیں چاہیے مجھے حضور کی غلامی چاہیے آپ کی خدمت چاہیے فقر میں رہنا گوارہ ہے مگر آپ سے جدائی نہیں چاہیے اور یہی جواب تمام ازواج متحرات نے دیا تو انہوں نے آپشن آقا علیہ السلام نے دی اور انہوں نے اس آپشن پہ آزادانہ اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے فقر کو آقا علیہ السلام کی صحبت اور خدمت کے ساتھ قبول کر لی اس آیت کو آیت تخجیر کہتے ہیں یعنی انہیں اختیار دینا جب انہوں نے ازواج متحرات نے اسی تقوی کا مظہرہ کیا جو ان کی شان اور ان کی منزلت تھی جو ان کا منصب تھا اللہ کی ذات پر محدود وسائل اور فقر پر اسی خوشی شکر مندی اور اسی اتمنان کا اظہار کیا اور آقا علیہ السلام کی خدمت گزاری تابع داری اور وفاداری پر اسی استقامت کا مزارہ کیا جو ان کی شان تھی آقا علیہ السلام چاہتے تھے اللہ رب العزت چاہتے تھے تو اللہ رب العزت نے پھر انہیں آئندہ کے لیے کچھ تعلیم و تلقین کی تاکہ اس مرتبے میں آپ کا اور اضافہ ہو مزید استقام آئے اور استقامت نصیب ہو تو فرمایا اگر آپ اس طریقے سے چلیں گی تو آپ کا عجر اللہ پاک دو گناہ کر دے گا یہ مضمون آیا سارا تو قنوط کی اطاعت گزاری کی تلقین آئی نیک عمال میں اور اضافہ کرنے کی تلقین آئی اور تقوی کی تلقین آئی اور جنت کا جو بائزت رزق ملے گا اس پر نگاہ رکھنے کی تلقین آئی اور یہ بھی فرمایا کہ اے ازواج پہ خمبر آپ دیگر لوگوں کی بیویوں کی طرح ان کی مثل نہیں ہیں آپ کا مرتبہ تقوی پریزگاری میں بہت بلند ہے تو پھر ان کو آداب ان کو تقوی ان کو پریزگاری تدین اور بلند رتبہ کس طرح شایان شان یہ ساری تعلیم دی گئی اور یہ ساری تعلیم ان مختلف آیات میں اٹھائیس نمبر آیت سے لے کر آیت نمبر بتیس تک آئی اس کے بعد پھر آیت نمبر تیس آئی یہ پورا تناظر ہے جو آیت تخییر سے اس تناظر میں فرامین الہیہ شروع ہو گئے اور اس میں شریعت اسلامیہ کے آقام آئے ہیں نماز کے آقام آئے ہیں یعنی پھر اللہ اس کے رسول کی کامل اطاعت گزاری پھر زکاة کو دینا نماز کا قیام کرنا اور تقوی اختیار کرنا اور آخرت کو تعلیم کا سلسلہ آتا فرمایا ہے جو ان کی شایان نشان تھا یہ بیان کرتے ہوئے تیس نمبر آیت کے اینڈ پر اس سے قبل ان تمام آیتوں میں خطاب یا نساء النبی کے طور پہ آرہا تھا اے نبی کی ازواج یا ایوہ النبی قل لے ازواج اے نبی اپنی ازواج متحرات سے فرما دیجئے ان کو خطاب آرہا تسیغہ مؤنس میں تانیس میں پھر یا نساء النبی یعنی جگہ جگہ ہر آیت میں یا نساء النبی کا خطاب آرہا اے نبی کی ازواج اے نبی کی بیوی آپ عام عورتوں جیسی عورتیں نہیں ہیں آپ کا مرتبہ رتبہ مقام بڑا بلند ہے کوئی آپ کی گرد کو نہیں پاس سکتا سو آپ کا رہنا آپ کا توقل آپ کی کناعت آپ کی شکر گزاری آپ کی تابیداری اور فقر سے محبت کرنا مشکلات کے ساتھ رہنا اور خوش رہنا اور آخرت کو ترجیح دینا یہ مرتبہ بھی آپ کا اتنا بلند ہے کہ کوئی نیک سے نیک اور سالے سے سالے عورت بھی اس میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی مگر یہ سارے خطابات ازواج متحرات کو تھے آیت نمبر تیس کے انڈ میں یکا یک سیغہ خطاب بدل گیا اچانک خطاب کا سیغہ بدل گیا پہلے سارا معنس متحرات کوئی مرد اس میں شامل نہیں تیس نمبر آیت کے انڈ میں اچانک یہ آیا پیچھے آ رہا تھا یہ سیغہ تانیس کا ہے یعنی خواتین کے لیے کہ اے رسول کی ازواج اگر آپ اللہ کی اطاعت کریں ورسول اللہ کے رسول کی اطاعت کریں وآتین الزکاة اور زکاة ادا کریں یہ بھی سیغہ مؤنس کا ہے وآتین اللہ ورسول اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں تو یہ سارے سیغے مؤنس کے آ رہے ہیں یعنی ان کا مخاطب ایڈریس سے صرف خواتین ہیں ان میں کوئی مرد شامل نہیں کوئی مرد شامل نہیں مخصوص ان کے لیے خطاب تھے یہ سارے اور آیت نمبر تئیس کے وست تک یہی انداز تسلسل کے ساتھ برابر چلا آ رہا تھا اس پورے خطاب میں کہیں کوئی مرد مخاطب نہیں تھا ایکس کلوسیولی ازواج متحرات سے خطاب تھا اور یہ مضمون بلڈ اپ ہوتا چلا آ رہا تھا آیت آیت نمبر تی تیس کے اینڈ پر یکا یک اسلوب بیان قرآن مجید کا بدل گیا اور خطاب کا سیغہ جو مؤنس کا تھا وہ مذکر میں بدل گیا اور اس میں کلمات آ گئے اب کم کا سیغہ پہلی مرتبہ آیت نمبر اٹھائیس سے لے کے تیتیس تک پہلی مرتبہ استعمال ہوا ہے مضمون ایک تسلسل آ رہا ہے اور ہر جگہ جو سیغے آ رہے ہیں وہ کنتنہ کے آ رہے ہیں سیغے کنتنہ کے آ رہے ہیں انکم کا یا کنتم کا نہیں آیا پہلے کنتنہ آیت نمبر انتیس میں وَإِن کنتنہ پھر مئیعت من کنہ ہر جگہ سیغہ وہی آ رہا ہے وَمئی یقنت من کنہ پھر آیت نمبر تیس میں تمام آیات میں بغیر استثناء کے سیغہ ازواج متعارات کو خطاب کا تھا اب اس آخر حصہ میں یقایق ایک مرتبہ سیغہ خطاب کا بدلہ ہے اور یہ مذکر جمع مذکر کے لئے آ گیا فرمایا کہ اے رسول کے اہلِ بیت اور یاد رکھ لیں کہ لفظ اہلِ بیت بھی اس پورے مضمون میں جو سات آیات پر مشتمل ہے پہلی مرتبہ استعمال ہوا ہے نہ اس سے پہلے یوز ہوا ہے اس مقام پر اور نہ اس کے بعد اس کے بعد آیت نمبر چوتیس آ بذکرنا اور تم اللہ کی آیتوں کو یاد کیا کرو بذکرنا ما یطلا فی بیوت کن جو تمہارے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہیں تو آیت نمبر چوتیس میں پلٹ کے وہی انداز خطاب جو اٹھائیس سے بتیس تیتیس تک تھا وہ آ گیا پلٹ کر درمیان میں فقط ایک جگہ یہ آیت آئی ہے جو آیت نمبر تیتیس کا دوسرا حصہ ہے ایک ٹکڑا ہے جس میں خطاب کا سیغہ بدل گیا ہے اس میں ایڈریس کیا ہے جمع مذکر کو میلز کو خطاب کیا اب قائدہ یہ ہے کہ اگر خواتین کے ساتھ کوئی ایک مرد یا دو مرد بھی شامل ہو جائیں مرد اور عورتیں جوائنٹلی شامل ہو جائیں تو عربی میں جو سیغہ ہے وہ مذکر کا یوز کیا جاتا ہے سیغہ میلز کے لیے مذکر کا یوز کیا جاتا ہے اگر صرف خواتین ہو تو سیغہ مؤنس کا تانیس کا ہوتا ہے اور خالی مرد ہوں تو تب بھی سیغہ تذکیر کا ہوگا مذکر کا اگر مرد اور عورتیں اکٹھے ہوں تو تب بھی سیغہ مذکر کا ہوگا مؤنس کا فی میل کا سیغہ یوز نہیں ہوتا تو جب میل کا سیغہ آ جائے تو اس کا اطلاق یا صرف مردوں کے لیے ہوتا ہے یا مردوں اور عورتوں کے لیے جوائنٹ لی ہوتا اب یہاں جو آگیا چینج ہو کر انما یرید اللہ لی یز انکم الرجس انکم جب یہ الفاظ آگئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کچھ مرد شامل ہو گئے اب اس مقام پر آ کر تو پچھلا جتنا مضمون تھا اس میں مرد مخاطب نہیں تھے اور ازواج متحرات کے علاوہ بھی آقا علیہ السلام کی اہل بیت میں سے کوئی اور مخاطب نہیں تھا یہ سارا سبجیکٹ ازواج متحرات سے ریلیٹڈ تھا انہی کو خطاب تھا انہی کے لیے آیات کریمہ اتری انہی کی شان میں ان کا نزول اور ورود ہوا اور انہی کو مسلسل تمام آیتوں میں اڈریس کیا جا رہا تھا یہاں آکے چونتیس میں بھی شامل نہیں ہے کیونکہ پھر ایکسکلوسیبلی فیمیل کا خطاب آگیا مونس کا آگیا تو مرد پھر وہ نکل گئے اب اس میں جو آگیا کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تو صرف یہ ہے اللہ فقط یہ چاہتا ہے کہ اے اہل بیت اہل بیت رسول کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر قسم کے گناہ کے میل سے اور شک اور ہر قسم کے نقص کی گرد سے پاک کر دے ہر قسم کا شک ہر قسم کا نقص ہر قسم کی میل اس کو تم سے دور کر دے اور تمہیں کامل تحارت سے نواز کر بلکل پاک صاف کر دے تمہیں کامل تحارت دے دے یہ جو آیت کریمہ کا ٹکڑا ہے اس ٹکڑے کے لیے خطاب میں کچھ سیغہ مذکر کا گیا اور یہ کون شامل ہو گئے یہ جو التفات ہے سیغے کا بدل جانا یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ خطاب جو مسلسل صرف ازواج متحرات کے لیے چلا آ رہا تھا اب جب خطاب اس مقام پر پہنچا تو اتنے حصے میں اللہ رب العزت نے کسی اور کو بھی شامل کر دیا وہ کون شامل ہوئے وہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کا گھرانہ شامل ہو گیا تو بات اگر صرف سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کے شامل ہونے تک ہوتی تو سیغہ بدستور مؤنس کا رہتا مگر ان کے ساتھ مولا علی المرتضی شامل ہو گئے ان کے ساتھ سیدنا امام حسن مجتبا بھی شامل ہو گئے ان کے ساتھ سیدنا امام حسین بھی شامل ہو گئے سیدہ کائنات کا پورا گھرانہ آپ کے شوہر آپ کے دونوں شہزادے اور خود آپ وہ جب شامل ہو گئی تو تین مرد آگئے لہٰذا ان کے شامل ہونے سے وہ جو تسلسل تھا خطاب کا اور سیغہ خطاب کا اس کو چینج کر دیا صرف اتنے حصے کے لیے جہاں اظہاب رجس اور تطہیر کا بیان تھا یہ جو بیان تھا اتنا کہ اللہ تو فقط یہ چاہتا ہے اور اللہ کا ارادہ محض یہ کلیتا تم سے دور کر دے تمہیں اسے پاک کر دے اور پھر وَجُطَحِرَكُمْ تَطْحِرَا پھر دوبارہ جُطَحِرَكُمْ آیا اور تمہیں کامل طہارت سے اس طرح نواز دے کہ تم کلیتا پاک ہو جاؤ اور صاف ہو جاؤ یہ جو اتنا ٹکڑا ہے اس میں سیدہ کائنات اور مولا علی المرتضی اور حسن کریم علی السلام شامل ہو گئے اس لیے یہ جو اہل بیت اس کی شان میں آیت کریمہ آئی ہے اور جس کو آیت تطہیر کہتے ہیں اس میں ایک بات تو ذہن میں رکھ لیں اس عمر میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس آیت تطہیر میں ازواج متارات شامل ہیں چونکہ ان آیات کریمہ کا شان نزول یہی ہے آیات بنیادی طور پر نازل ان کے لیے ہوئی تھی اور مضمون انہی کے لیے مضمون کا سیاق چلا رہا تھا تو مضمون کا سیاق کو سباق تقاضہ کرتا ہے کہ اس آیت تطہیر کے حکم میں ازواج متارات بھی شامل ہیں جسے آیت تطہیر کہتے ہیں تو ام الممنین حضرت آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ صبح کے وقت آقا باہر تشریف لائے اس حال میں کہ آپ نے چادر اور رکھی تھی اور اس چادر پر سیاہ اون سے بنے ہوئے کجاو کے نقش تھے سیاہ اونی چادر تھی کے نقش تھے اتنے میں سیدن حسن مجتبہ آگئے آقا نے ان کو پکڑ کے اپنی چادر میں داخل کر لی اب میں آپ کو پوری آیت تطہیر کا چونکہ سیاہ کو سباک بیان کر چکا ہوں مضمون اب اس کے اندر یہ جو ٹکڑائے آیت ہے اب اس پر فوکس کر لیں بات کو سمجھیں تو سیدن حسن مجتبہ شہزادے تھے آقا نے ان کو اپنی چادر میں داخل کر لیا پھر سیدن حسن مجتبہ کے بعد پھر امام حسین تشریف لے آئے دوسرے شہزادے ان کو بھی اپنے چادر کے اندر داخل کر لیا پھر سیدہ کائنات حاضر روی آقا کی بارگاہ میں ان کو بھی حضور اسلام نے اپنی چادر میں داخل فرمال پھر سیدنا مولا علی المرتضی حاضر ہوئے آقا کی بارگاہ میں ان کو بھی چادر میں داخل کر دیا تو خود چادر اور کے بیٹھے تھے اور سیدہ کائنات کو ان کے دونوں شہزادوں کو اور سیدنا علی المرتضی کو اپنی چادر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی داخل کر کے اپنی کملی میں چھپا کے ثم قال اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُذْهِبْ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَحِرَكُم تَطْحِرَا اے میری اہلِ بیٹ تمہارے لئے اللہ پاک کا ارادہ فقط یہ ہے کہ وہ ہر قسم کے نقص و میل اور شق کو تم سے دور کر دینا چاہتا اور تمہیں اس طرح کامل تحارت سے نواز دینا چاہتا ہے کہ کل یتن پاک اصاف ہو جاؤ ان کو اپنی کملی میں چار مقدس ہستیوں کو چھپا کر اور خود یہ آیت کریمہ کا ٹکڑا تلاوت فرما یہ حدیث صحیح ہے صحیح مسلم میں ہے ابن ابی شہب سمیت تمام کتب میں اس پر کوئی کلام نہیں ہے اس حدیث کی صحت پر ایک واقعہ تو اس طرح یہ بیان ہوا ہے اور دوسری حدیث جو ترمزی نے روایت کی ہے وہ بھی حدیث صحیح ہے شرط بخاری پر وہ حضرت ام سلمہ سے حضرت مأکل من یسار سے اب الحمرہ سے انہ سے بن مالک سے اور عمر من نبی سلمہ سے سب صحابہ سے مروی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ آیت تطھیر نازل ہوئی تو آپ فرماتی ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی حضرت ام سلمہ کے گھر رضی اللہ تعالی عنہ ام الممنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آقا علی اسلام تشریف فرماتے جب جبریل امین یہ آیت کریمہ کا حصہ لے کے اترے جب آیت اتری تو فدعا فاطمہ تھا اب یہ دونوں حدیثوں کو ملا کے سمجھے تو آقا علی اسلام نے اس آیت کے اترتے ہی سیدہ کائنات کو بلا بیجا آپ نے بلایا فاطمہ کو بلا رضی اللہ تعالی تو سیدہ کائنات فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ کو بلایا وحسن وحسین اور حسن کو بھی بلایا حسین کو بھی بلایا علی السلام شہزادے بھی دونوں آگئے سیدہ کائنات بھی آگئی فجل پھر حضرت علی کو بھی بلا لیا ان کو اپنے پیچھے کھڑا کر دیا اور ان کو بھی اپنی چادر میں ڈھاپ لیا تو پانچوں اس چادر میں ہو گئے فم م قال اللہ ہا اولائی اہل بیتی فازہب انہم الرجس وطہر تطہیر تو پھر آپ نے عرض کیا ہے اللہ یہ میری اہل میل کچیل نقص شک ان سے دور کر دے ان کو پاک کر دے اور ان کو ایسی طہارت عطا فرما دے کہ جو اس کمال درجے کی طہارت ہو کہ اس میں کوئی کمی نہ رہے یہ ہیں دو حدیثیں جو میں نے آپ کو بیان کی اب ویسے علاوہ اس کے یہ میری کتاب ہے جس نے تفصیل میں اس مضمون کو پڑھنا سمجھنا ہو تو غور سے دیکھ لیں قرابت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احادیث نبیوی ورمجتمل یہ پوری کتاب ہے اس کے اندر اس آیت کریمہ کے شان نزول پر سب کچھ جمع کیا ہے جو خاص چیز توجہ طلب ہے وہ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جتنی احادیث حضور علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہیں اس آیت کریمہ کے حوالے سے آیت تطہیر کے حوالے سے پھر میں دور آ رہا ہوں کلمات جتنی احادیث جتنی روایات جو حضور علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہیں صحابہ کرام نے آقا علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی وہ تمام احادیث آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کو جو آیت تطہیر ہے اس کا اطلاق سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ اور آپ کے گھرانے پر یعنی مولا علی شیر خدا پر سیدنا امام حسن اور امام حسین پر کرتی آقا علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت تطہیر کا مصداق ان حسنیوں کو قرار دیا جتنی احادیث کتب حدیث میں آئی ساری کی ساری حتی کہ یہ سب سے بڑا زخیرہ ہے احادیث کا تفاصیر کے اندر جو کتب تفسیر ہیں وہ ہیں تفسیر تبری امام ابن جریر تبری کی جو تفسیر بالماثور ہے یعنی احادیث نبوی پر مشتمل تفسیر قرآن ہے یا اثار صحابہ پر اور مرویات پر مشتمل جو تفسیر قرآن ہے اس کا سب سے بڑا زخیرہ اور سب سے بڑی عظیم الشان اور سب سے پہلی اور سب سے وسیع کتاب تفسیر ابن جریر تبری دوسری عظیم الشان کتاب حافظ ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر ہے اور تیسرا سب سے بڑا زخیرہ تفسیر قرآن کے باب میں تفسیری احادیث آثار اور مرویات پر وہ امام جلال الدین سیوتی کی الدر المنصور باقی تمام تفسیر جو تفسیری روایات آثار اور احادیث کو بیان کرتی ہیں ان کے زخائر سب چھوٹے ہیں سب سے بڑے زخیرے یہ تین کتابیں یاد رکھ لیں یعنی کثیر اور تفسیر امام جلال الدین سیوتی کی الدر المنصور اب یہ جو ابن جریر تبری ہیں یہ پندرہ احادیث لائے ہیں اپنی تفسیر میں پندرہ احادیث ساری کی ساری اس آیت تطہیر کا اطلاق اہل البیت کے لیے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرہ حضرت علی المرتضی امام حسن اور امام حسین کو قرار دیتے اور پندرہ احادیث لاکر بعد میں آپ ایک روایت لائے ہیں ایک روایت وہ اقوال ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کا سید بن جبیر کا اس طرح اقوال ہیں اس میں ازواج متحرات بھی شامل ہیں اور اس لیے ضرورت نہیں ہے بشک آقا علی اسلام سے ایسی کوئی حدیث مروی نہیں مگر چونکہ قرآن مجید کا سیاق اور شان نزول ان آیات کا ازواج متحرات سے متعلق ہے لہذا اس پر کوئی بحث ہی نہیں ہو سکتی کہ یہ آیت تطیر میں ازواج متحرات تو شامل ہیں ہی مگر آقا علی اسلام نے ان چار رستیوں رہے تھے وہ ان سے ریلیٹیڈ ہی نہیں تھے اب یہاں وہ بات اہم آ رہی سیدہ کائنات پچھلے سارے مضمون سے ریلیٹیڈ نہیں تھی وہ صرف ازواج متحرات کا مسئلہ تھا اور انہی کے لیے حکام الہیہ نازل ہوئے تھے حسنین کریمین پچھلے مضمون سے ریلیٹیڈ نہیں تھے مولا علی المرتضی ریلیٹیڈ نہیں اس وجہ سے کوئی سیغہ جمع کا نہیں آیا مذکر کا اور سیدہ کائنات اور سیدنا علی اور حسنین کریمین کب جا کر اس مضمون سے جڑے اس مضمون میں کب داخل ہوئے صرف اس وقت جب آیت نبر تیتیس کا آخری حصہ آیا جس کو آیت تطہیر کہتے ہیں کہ ہر قسم کے نقص عیب میل کچیل اور شک سے پاک کر دینا اور کامل طہارت سے نواز کر طاہر و متحر کر دینا جب یہ خوش خبری آئی اس میں سیدہ کائنات اور آپ کے گھرانے کو شامل کر دی تو اس آیت سے پہلے کے مضمون بھی آپ سے ریلیٹڈ نہیں ہیں اور بعد کا مضمون بھی آپ سے ریلیٹڈ نہیں اب اس لیے ضرورت نہیں تھی عزواج متحرات تو چونکہ سیاہ کے قرآنی سے ثابت ہیں کہ اس آیت تطہیر کا حصہ ہیں ان کو ایڈ کیا پھر ان پر فوکس کیا ایک تو یہ ہو گیا دوسری میں نے عرض کیا آپ کو حافظ ابن کثیر کی تفسیر حافظ ابن کثیر کو ان کی تفسیر میں نے آج آپ کو بیان کر دیا اب علماء کرام کا کام ہے اٹھا لیجئے تفسیر ابن کثیر اور پڑھئیے میں نے اس میں درج کی ہیں حافظ ابن کثیر اٹھارہ حدیث لائے ہیں ساری کی ساری سجدہ کائنات کی شان میں آیت تطیر کی اور مولا علی المرتضی اور حسن کریم کی اٹھارہ حدیث لائے ہیں ساری حافظ ابن کثیر سجدہ کائنات اور آپ کے گھرانے پر آیت تطیر کا اطلاق بھی آیت تطیر میں شامل ہونا ثابت ہے اور یہ میں پھر دور آ رہا ہوں کہ ازواج متحرات کا آیت تطیر کے دامن میں شامل ہونے کے لیے کسی کول اور روایت کی حاجت نہیں ہے چونکہ وہ قرآن مجید کی آیات کا سیاق خود ازواج متحرات سے متعلق ہے وہ قرآن کی اہل بیت کی سیدہ کائنات کے گھرانے سے ریلیٹڈ ہے پھر تیسری کتاب میں نے امام جلال الدین سیوتی کی بتائی اسے اٹھا لیجئے اس آیت کے تحت پڑھئیے امام جلال الدین سیوتی سترہ حدیث نبوی لائے ہیں اس آیت تطیر کے مصداد کے لیے اہل بیت کے لیے اور سترہ کی سترہ ساری سجدہ کائنات اور پھر ان کا گھرانہ مولا علی المرتضی اور حسنین کریم ہیں رضوان اللہ تعالی علی مجمعین ورسلام اللہ علی ان پر اطلاق کیا ہے اور اطلاق کر کے اور شروع میں ان احدیث سے پہلے تین روایات آپ لائے ہیں کہ اس میں ازواج متحرات پہ شامل اب ازواج متحرات کو اس آیت تدیر میں شامل کرنے کے لیے کوئی قوی تر احدیث روایات کی اس لیے ضرورت نہیں ہے میں نے بتایا کہ ساتھ کی ساتھ آیات پوری ازواج متحرات کے زمن میں ہی نازل ہوئی تو سیاہ کے آیت اور نزول قرآن جو تو آیات کا نزول وہ خود دلالت کرتا اور وہ کافی ہے مقصود بات کرنے کا یہ تھا کہ مضمون سارا ازواج متحرات کے لیے تھا درمیان میں ایک جگہ ایسی آئی جہاں تطہیر کا ذکر کرنا تھا اس تطہیر کے حصے کا مصداق آقا علیہ السلام نے فوکس کر دیا ان کے ساتھ ان ہستیوں کو یہ آیت تطہیر کا بیک گراؤنڈ ہے اور اس کا پس منظر سمجھ لیں اور اس کی پوری تفصیل ہے اب اس کے تجزیہ پر آ جاتے ہیں آیت کریمہ کے الفاظ ہیں اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبْ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَحْلَ الْبَيْتِ وَيُتَحِرَكُمْ تَطْهِرَا اس میں جو لفظ آیا ہے دو لفظ قابل توجہ ہیں ایک الرِّجْس اور ایک يُتَحِرَكُمْ تَطْهِرَا مِنْ تَحَارَت یہ دو لفظ توجہ طلب ہیں ان دو الفاظ کو سمجھنے کے لیے تھوڑا لغت کی کتابوں سے مدد لینے کی ضرورت ہے جو پہلا لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک کا ارادہ فقط یہ ہے کہ وہ ہر قسم کا رجز اے اہل بیت آپ سے دور کرنا چاہتا ہے اب ہر قسم کا رجز دور کرنا چاہتا ہے پہلے تھوڑا اس پر فوکس کر لیتے سمجھ لیتے کہ رجز سے مراد کیا ہے پچھلا حصہ ابھی تک جو میں نے ارز کیا اس کا مقصود یہ تھا کہ یہ جو آیت تطہیر کا ریلیمنٹ حصہ ہے بے شک اس میں ازواج متحرات شامل ہیں مگر اس کا مین فوکس آقا علیہ السلام کا جو فوکس وہ سجدہ کائنات کی ذات اور آپ کے گھرانے پر تھا اب اس میں آگے چل کے ایک خاص بات میں ارز کروں گا رجز کا معنی سمجھ لیتے ہیں پہلے اور دوسرا طہارت لفظ رجز اس کو جاننے کے لیے تین الفاظ کا معنی سمجھ نا ضروری ہے امام فیروز آبادی نے مجد الدین محمد بن یاقوب البسائر میں وہ بیان کرتے ہیں کہ تین الفاظ متقارب المعنی ہے الفاظ میں کوٹ کر رہا ہوں ان کا ایک جیسا معنی ہے جب تینوں الفاظ کا معنی آپ سمجھیں گے تو آپ کو رجز کا جو لفظ ہے اس کی معنوی حقیقت کی سمجھ آ جائے گی ایک لفظ الرج اب چونکہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کی شان اکدس آیت تطہیر کی روشنی میں بیان کر رہے ہیں اب ان الفاظ کا معنی سمجھ بہت ہی ریلیونٹ ہے رجز کو سمجھ نے کے لئے ایک لفظ ہے الرج الرج کہتے ہیں تحریک الشیع کسی چیز کا حرکت میں آنا کسی چیز کا کانپ نا قرآن مجید میں آتا اذا رجت الارد رج رج کسی چیز کا کانپ نا متزلزل ہونا جیسے زلزلہ ہے متزلزل ہونا لڑکھڑانا اس کو رج کہتے ہیں عربی میں الرج تینوں لفظ جو میں بول رہا ہوں ایک الرج ایک الرج وہ رجز بھی آتا ہے رجز بھی آتا الرجز زے کے ساتھ راجیم زے اور تیسرا الرجز رے جیم سین جو اس آیت کریمہ کا لفظ تین لفظ معنوی اعتبار سے ایک حقیقت پہ دلالت کرتے آپ بات کو سمجھ لیں تو الرج کا معنی کلیر ہو گیا استراب کسی شخص میں اگر کوئی چیز ہل جائے استراب ہو جائے کوئی فسل جائے اس میں تزلزل آ جائے ڈگمگا جائے کان پہ تو اس کو الرج کہتے الرج دوسرا لفظ اس کا معنی بھی استراب یعنی راجز یر جز راجز کمزوری کی وجہ سے استراب لڑکڑا جانا کانپنا لڑک جانا کمزوری کی وجہ اس کو الرجز اور الرجز کہتے ہیں زبان بعض اوقات کسی بیماری کی وجہ سے اگر لڑکڑا جائے الفاظ سیدہ نہ ہو اس کو بھی کہتے ہیں رجز فی اللسان کہ اس کی سمجھیں فسلنا پاؤں کا فسل جانا لڑکڑا جانا ہلکا سا کانپنا استقامت کی بجائے تھوڑا سا استراب آ جانا اس کو کہتے ہیں الرج بھی اور الرجز بھی اب تیسرا لفظ ہے الرجز رجز کا بھی یہی معنی ہے اصل لغوی مگر اس کا استعمال کہ اس میں لڑکڑانا کس طرح وہ پھر میں آگے عرض کرتا ہوں جب رجز کا لفظ آتا ہے تو اس کا اطلاق پھر اسی طرح یعنی چار جہتوں سے رجز کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے یہ جو اس آیت کریمہ میں آیا ہے لیوز زبان کم رجز کہ اللہ کا ارادہ فقط یہ ہے کہ ہر قسم کا رجز تم سے دور کر دے وہ کیا ہے رجز کہ اس کی ہر قسم کو اللہ اہل بینت سے دور کرنا چاہتا ہے سیدہ کائنات سے اب میں آگے چل کے بیان کروں گا کہ ازواج متحرات کے لیے بھی یہ آیت کا ٹکڑا جو کہ ان پر بھی اطلاق ہے اور سیدہ کائنات اور آپ کے گھرانے پر تو کیا دونوں میں کوئی معنوی فرق بھی ہے یہ خاص نکتہ میں آگے چل کے عرض کروں گا اب یہ آپ مفہوم کو سمجھ لیں تو رجز اسی طرح جو لڑکھڑا ہڑ تھی استعراب تھا پسل نہ تھا کانپنا تھا وہ معنی رجز میں بھی ہے تو یہ چار طریقوں سے یہ لفظ رجز استعمال ہوتا ہے ایک تو اب لڑکھڑانے کا مطلب اصل جو استقامت ہے سیدھے راستے پر چلنا خیر پر چلنا نیکی پر تقوی پر طاعت پر بلائی پر قائم رہنا اس میں بندہ لڑکھڑا جائے تو وہ برائی کا انصر ہے یعنی اچھائی پر استقامت کے ساتھ رہنا یہ تو معنی کجی کمزوری آگئی کوئی نقص آگیا یہ لڑکھڑانا ہے تو یہ لڑکھڑانا چار قسموں کا ہے یا طبیعت میں لڑکھڑانا یا عقل اور فہم میں لڑکھڑانا یا عزروع شریعت لڑکھڑانا یا ان تینوں چیزوں کے اعتبار سے لڑکھڑانا تو طبیعت کا لڑکھڑانا فسلنا کیا ہے یعنی عادت میں کوئی خرابی آ جائے تو رجز کا معنی خرابی برائی نقص میل کس طرح اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ طبیعت میں اگر کوئی نقص آ جائے میل آ جائے خرابی آ جائے عادت میں کوئی خرابی آ جائے خسلت میں کوئی خرابی آ جائے اخلاق میں کوئی خرابی آ جائے تو اس کے لیے لفظ الرجز استعمال ہوتا ہے تو گویا طبیعت کی اندر کوئی ایسی خرابی ہو جو اس کی شان اور استقامت کا جو مقام ہے اس میں لڑکھڑا ہٹ یا فسل نہ آ جائے تو یہ ایک پہلو ہے عادت میں خسلت میں اخلاق میں کجی کمی اور نقص میل اس کو رجز کہتے دوسرا اممہ من جہت العقل عقل کے اعتبار سے رجز ہوتا ہے اور وہ کیا کہ عقیدے میں کوئی خرابی آ جائے نظریہ میں خرابی آ جائے فکر میں کوئی خرابی آ جائے سوچ میں خرابی آ جائے ارادے میں خرابی آ جائے تو اس کو کہتے تھے رجز ہے من جہت العقل ارادہ تیسرا من جہت شر شریعت بار سے کوئی خرابی آ جائے اس میں کفر بھی ہے اس میں شرک بھی ہے اس میں گناہ بھی ہے کوئی مکروع عمل بھی ہے نا پسندید نا فیل بھی ہے ہر قسم کی چیز جو عزروع شریعت گبارہ نہیں تو وہ شریعت کی جہت سے یا چوتھی صورت ہے کہ تینوں پہلو سارے پہلو پائے جائیں خرابی کے تو اگر یہ پہلو خرابی کے آ جائیں برائی کے آ جائیں اس وجہ سے اگر عقل کی جہت سے ہے تو وصوصہ آ جائے تو اس کو بھی رجز کہتے ہیں وصوصہ جو انسان کو حق سے دور کر دیتا ہے غلط خیال آ جائے جو بندے کو فکر میں آ جائے سوچ میں آ جائے ارادے میں آ جائے خواہش میں آ جائے عادت میں آ جائے خسرت میں آ جائے اخلاق میں آ جائے عمل میں آ جائے فعل میں آ جائے کردار میں آ جائے طبیعت میں آ جائے کسی جہت سے آ جائے اس کو رجز کہیں گے اب جب آپ یہ معنی الرجز کا سمجھ گئے یہ تو میں نے فیروزہ بادی کا اور یہ اب لغت کی کوئی بھی کتاب اٹھا لیں اب یہ تحذیب اللغہ ہے ابو منصور العذری کے میرے سامنے ان کا بھی یہ کوئی عمل میں کوئی خرابی میل کوئی قباحت اگر آ جائے تو اس کو الرجس کہتے ہیں اس حد تک معمولی سی چیز پر بھی رجس اور رجس کا اطلاق ہوتا ہے کہ اگر آواز اونچی ہو جائے اس کو بھی کہتے ہیں الرجس یعنی آواز اگر اونچی سے آپ نے بات کر لی جو دوسرے کی طبیعت پر بوجھ بنا اس میں کراہت سی لگی ذرا ناپسندیدہ انداز لگا اس کو بھی الرجس کہتے ہیں وہ بھی رجس کے زیل میں آتا ہے حتیٰ کہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے رَعَدُن رَجَّاسُن شدید السعود یہ جو کڑک ہوتی ہے بجلی کی اس طرح کی جو بالکل کانوں پر جو زور سے پڑتی آدمی گھبرا جاتا ہے اس کو بھی رجس اور رجاس کا لفظ بولتے ہیں یعنی اگر آواز میں کڑک آ جائے زور آ جائے شدید السعود جو طبیعت پہ ذرا ناگوار گزرتا ہے اس کے لئے بھی لفظ رجس آتا ہے کوئی میلی ناپسندیدہ چیز ہو تو اس کو بھی لفظ رجس بولا جاتا ہے حتیٰ کہ کوئی ایسی چیز جس میں خیر نہیں ہے خیر کا انصر نہیں اس کو بھی مجاہد کہتے ہیں قضاء علی کا سورہ انام کی آیت کے تیعت فرماتے ہیں کالا مالا خیرفی کوئی چیز جس میں خیر کی کمی ہو جائے شہر آ جائے یا خیر نہ رہے اس کو بھی رجس کہتے ہیں حتیٰ کہ اگر شک پیدا ہو کسی چیز میں ایک ہے حق یقین اور ایک ہے شک جس میں آدمی سوچ میں متزبزب اور متزلزل ہوتا ہے معلوم نہیں یہ ہے یا معلوم نہیں یہ ہے شک آ جائے تو شک کو بھی رجس کہتے ہیں رجس کا معنی شک تو گویا اب یہ تمام معنی جو میں نے بیان کر دیئے ان کو جب آپ سامنے رکھ لیں تو اب آ جائیں اس لیے تفاصیل میں بھی امام آلوسی کو لینے روح اور معنی کو انہوں نے بھی کہا کہ یعنی ہر وہ چیز اسی وجہ سے اس کا اطلاق گناہ پہ بھی ہوتا ہے زمب پر خرابی ہے اسم پر گناہ پر اطلاق ہوتا ہے کسی قسم کا فسق اور نافرمانی اس پہ بھی رجس شرک کو بھی رجس کہتے ہیں شک اور شبہ کو بھی رجس کہتے ہیں حتیٰ کے طبیعت میں اگر بخل اور کنجوسی آ جائے تو بخل اور کنجوسی کو بھی رجس کہتے ہیں اس سے آگے چلیے وَقِيلَ الْأَحْوَا ہواِ نَفْس نفس کے تابعے اگر آدمی خواہش نفس کے ساتھ بات کرے جو حق سے ذرا ہٹ جائے اس کو بھی رجس کہتے ہیں تو اس کا مطلب آگے چل کے امام آلوسی لکھتے ہیں وَعَلَ النَّقَاعِسْ الْغَرَزْ کسی قسم کا نقص اگر آ جائے ہواِ نفس کی وجہ سے شک اور شبہ کی وجہ سے ہرس اور لالج کی وجہ سے بخل کی وجہ سے تمہ کی وجہ سے اور کمزوری کی وجہ سے کسی قسم کا نقص آ جائے تو وہ ساری ایسی کیفیات کو جو بندے کو حق سے تھوڑا سا ہٹا دیں پھسلا دیں اس کو رجس کہتے ہیں اب جب آپ نے یہ معنی سمجھ لیا کہ الرجس کیا ہے اب آئیے قرآن مجید کی طرف قرآن مجید نے کہا اب انما کی طرف بعد میں آتے ہیں اور یرید اللہ کی طرف بھی بعد میں آتے ہیں الرجس کا مضمون ختم کرلو کہ اللہ نے یہ چاہا کہ سیدہ کائنات فاطمت زہرہ آقا علیہ السلام کی شہزادی اور آپ کے شہر علی المرتضی اور آپ کے شہزادی حسن اور حسین آپ سے اور پھر ازواج متحرات کی بات وہ تو ساتھ میں چکے کرتا آ رہا ہوں اللہ نے چاہا کہ اللہ پاک ہر قسم کا رجس جس کی وضاعت ہم کر چکے ہیں جس میں شک آ جائے شبہ آ جائے خیر میں کمی آ جائے تمہ آ جائے حرس آ جائے لالچ آ جائے حق سے بندہ ہٹ جائے سچائی سے ہٹ جائے بندہ کمزوری آ جائے لڑکھڑانا آ جائے عیب آ جائے سوچ میں طبیعت میں اخلاق میں خسلت میں ہر قسم کی یہ ساری خرابی چھوٹی یا بڑی طبیعت میں فکر میں عقل میں دل میں عمل میں اخلاق میں فعل میں عقیدے میں کسی نوعیت کی اگر نقص و عیب آ جائے تو اللہ پاک نے فیصلہ فرما لیا ہے کہ اے اہلِ بیت ان ساری قسموں کی کمزوریوں کو آپ سے دور کر دیں کلیتاً آپ کو ان سے پاک کر دیں لیوزہبان کم و رجس ایسے ہر قسم کے رجسو کو تم سے دور لے جائے یہ نہیں فرمایا کہ یہ چیزیں دور ہو جائیں نہیں اگر فرمایا کہ اللہ چاہتا ہے کہ یہ چیزیں آپ سے اہلِ بیت دور ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے آپ کی اپنی افٹ ہے جتنی کوشش کرو گے اتنی دور ہو جائیں گی نہیں فرمایا لیوزہبان کم و رجسا یہ اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے اس نے ارادہ فرما لیا ہے کہ وہ ہر قسم کے رجس کو تم سے دور کر دیں اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے کہ تم سے دور کر دیں گویا اس نے اپنی حفاظت کی چادر تان دی ہے تمہارے ارد گرد اس نے قلعہ لگا دیا ہے چار دیواری اپنی حفاظت کی اپنے ارادے کے ساتھ اضحاب و رجس کے ارادے کے ساتھ اس نے اپنا قلعہ قائم کر دیا ہے تمہارے ارد گرد تم سے دور کر دے وَيُتَحِرَكُمْ تَطْحِرَا جب یہ دور کر دے تو اس کے بعد سوال پیدا ہوتا کہ جب یہ ساری چیزیں دور ہو گئیں تو پھر یہ دورا کے کیوں فرمایا گیا کہ پھر تمہیں تحارت کامل دے دے جب کوئی ایسی چیز بچی ہی نہیں جو منافی یہ تحارت ہے تو پھر ریپیٹ کیوں کیا پہلے فرمایا لِيُزِ بَانْكُمُ الرِّجْس اور رِجْس پر علف لام ہے یہ مورف باللام ہے یہ لامِ جنس ہے یہ لامِ استغراق ہے جس کا مطلب ہے ہر قسم کا رِجْس ہر قسم کا نقص و شک اور میل ہر قسم کا اور تمام معائب اور نقائص کلیتاً تم سے دور کر دے یہ اللہ نے فیصلہ کر دی اور اللہ یہ چاہتا پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ کر دیا اللہ پاک نے کہ ہر قسم کے رِجْسو تم سے دور کر دے گا تو اللہ جس چیز کا ارادہ فرما لیتا ہے اس میں تو پھر وہ چیز ہو کے رہتی ہے قرآن مجید میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان اِنَّمَا أَمْرُهُ اِذَا أَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ چیز اس کے خلاف بچ جائے گی کُن فَيَكُون اِنَّمَا أَمْرُهُ اِذَا أَرَادَ شَيْئًا جب وہ ارادہ کر لیتا یہاں فرمایا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ اللہ نے ارادہ کر لیا یہ اللہ کا ارادہ ہے لِيُزْهِبَانْكُمُ الرِّجْس کہ ہر قسم کے رِجْس اور تمام ارجاس تم سے دور کر دے تو جب اللہ نے ارادہ فرما دیا تو یہ قولَ لَهُ کُن پھر اس ارادے سے جو چیز چاہتا ہے سو وہ ہو جاتی ہے تو گویا ہے ہر قسم کا رِجْس سیدہِ کائنات سے دور ہو گیا ازواجِ متحرات سے دور ہو گیا مولا علی المرتضی سے دور ہو گیا حسنین کریمین سے دور ہو گیا اہلِ بیتِ نبوی کے پاس اب کسی قسم کے رِجْس میں سے اور چھوٹے بڑے اج ارجاس میں سے معائب میں سے کسی چیز کی گنجائش ان کی زندگی میں سیرت میں باقی رہنے کی نہ رئی ازہابِ رِجْس اللہ نے ان کو بگا دیا دور اور اپنی حفاظت کی چادر تان دی جب اللہ پاک نے کلیتا ازہابِ رِجْس کر دیا ازہابِ رِجْس کا معنی ہر رِجْس کو دور کر دیا تو اس کے بعد پھر کیوں فرمایا وَيُتَحِرَكُمْ تَطْحِرَ اور تمہیں پاک کر دے ایسا کہ تحارت کمال کو پہنچ جائے یہ کیوں فرمایا ہاں تو جب رِجْس تھا اس کے اندر تو وہ تمام چیزیں اللہ رب العزت نے دور کر دی ایسی تحذیب کر دی جس میں قوتِ شہوانیہ بھی دور کر دی قوتِ غدبیہ کے جو معائب ہیں وہ بھی دور کر دیئے قوتِ شہوانیہ کے جو عیب ہیں وہ بھی دور کر دیئے قوتِ نفسانیہ کے عیب وہ بھی دور کر دیئے قواتِ بیعیہ کے عیب بھی دور کر دیئے سارے دور کر دیئے پاک ہو گیا تو پھر سوال رہا کہ اس کے بعد پھر وَيُتَحِرَكُمْ تَتْحِرَا کیوں فرمایا وہ بڑی ایک خوبصورت اور عجیب بات ہے وہ اس لیے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں جب دور کر دی تو اس کے بعد پھر وَيُتَحِرَكُمْ تَتْحِرَا اور پھر تمہیں پاک کر دے ایسا پاک کہ پاکیزگی کا حق ادا ہو جائے پاکیزگی اپنے کمال کو پہنچ جائے اس کا یہ کہ جب رشت چلا گیا تو ایسا ہوتا ہے کہ وَيُتَحِرَكُمْ تَتْحِرَا کے ذریعے پھر تین لفظ آیا ایک لِيُزْحِبَانْكُمُ الرِّجْس دور کر دیا پھر وَيُتَحِرَكُمْ اور تمہیں پاکیزگی ادا کر دے اور پھر تَتْحِرَا اور تَتْحِرَا کے ساتھ پھر تَتْحِرَا کے لفظ کو ریپیٹ کیا مصدر کے ساتھ تاقید کی وَيُتَحِرَكُمْ فرمایا تَتْحِرَا تاکہ تحارت بھی ایسی عطا کر دے یہ مصدر کے ساتھ پھر تاقید جو لائے جانا ہے اس کو پہلے معنی سمجھ لیں تو رِجْس کے دور کرنے کے بعد تَتْحِرَكُمْ پھر اس لیے لائے کہ اس کا کوئی اثر بھی اگر امکانی حد تک انسانی زندگی میں شخصیت میں طبیعت میں اس کے اخلاق میں خصلت میں اس کے نفس میں اگر کوئی اثر بھی بچ سکتا ہے تو تطہیرہ کے ذریعے اس کے بقیہ اثر کو بھی ختم کر دے نہ رِجْس بچے نہ رِجْس کا کوئی اثر بچے کل لیتن اس کے بقایجات بھی نہ بچے اس کا سایہ بھی نہ بچے اس کا اثر بھی نہ بچے تو طبیعت بھی پاک ہو جائے خیالات بھی پاک ہو جائیں رجحانات بھی پاک ہو جائیں میلانات بھی پاک ہو جائیں رغبات بھی پاک ہو جائیں تو گویا نہ طبیعت میں کوئی اثر رجس کا باقی بچے نہ خیال پر بچے نہ رجحان پہ بچے نہ محلان پہ بچے نہ رخمت پہ بچے نہ طلب پہ بچے یعنی اللہ رب العزت رجس سے ایسا پاک کرے کہ پھر اس کے بعد کچھ اثرات اگر باقی بچ جانے کے امکان بھی تھے تو وہ بھی ختم کر دے اس کے بعد اگلا سوال بہت ہوتا ہے یتحرکم بھی آ گیا پھر اس کو میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ تطہیرہ مصدر ہے اس کی پھر تاقید وارد کی یتحرکم تطہیرہ اب یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے بعض بات جگہوں پر جہاں بڑی تاقید کرنی ہو اور ایسی تاقید کرنی ہو کہ کسی قسم کے شک کو شبہ کی جگہ نہ بچے کلیتا شک کو شبہ بھی ختم کرنا ہو اور بات کو پکا ٹھوس موقت کر کے رکھنا ہو اس میں مصدر کو تاقیداً ساتھ لاتے جیسے اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا کوہتور پر اب بن اسرائیل تھے بعد میں لوگ تھے خیال کر سکتے ہیں کہ اللہ نے وہی بیجی ہوگی اسی کو کلام کہا اللہ نے تورات نازل کی تو اسی کو کلام کہا جیسے فرشتے کے ذریعے وہی بیجی آتی ہے تو فرشتے کے ذریعے بیجا ہوگا اس کو کلام فرمایا کئی معانی آسکتے ہیں شک رہ سکتا تھا کہ کیا بالمشافہ کلام کیا براہ راست اللہ کا کلام موسیٰ علیہ السلام نے سنا یا دل پر اترا وہ وہی کی صورت میں تو شک آسکتا تھا تو جب شک کو رفع کرنا ہو اور شک کو پنجابی کا لفظ بول رہا ہوں پک میں بتلنا ہو یہ پنجابی کا لفظ ہے شک کو رفع کرنا ہو اور کامل تاقید کرنی ہو کہ شبہ کا کوئی راستہ بھی اور شک کا کوئی راستہ بھی نہ بچے تو اللہ پاک معلوم ہے کیا فرماتا پھر وہ اس طرح کی تاقید لاتا فرمایا کلم اللہ موسیٰ تکلیمہ اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا کلم اللہ کہہ کر پھر تکلیمہ کسی کو شک نہ رہے کہ وہی دل پہ اتاری نہیں براہ راست کلام کیا ایسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے تور کی چوٹی پہ خود اپنے کانوں سے سنا میری کلام اس کو تاقید کو بات کو پختہ کرنے کے لیے اللہ پاک اس طرح مصدر کے ساتھ لاتا ہے تاقید جیسے سورہ نساء میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کی حاکمیت کے آگے سر تسلیم خم کرنے کا ذکر آیا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموکا فی ما شجرہ بینو جب یہ حکم آیا تو اینڈ پر فرمایا فم لا یجدو فی انفوسیم حرجن یہ آپ کے رب کی قسم یہ لوگ مومن ہو ہی نہیں سکتے یہ لوگ ہرگز مومن نہیں جب تک آپ کو اپنا حکم اور حاکم قطعی تسلیم نہ کر لیں اپنے جملہ نزعات میں حاکم مان لیں ثم لا یجدو فی انفوسیم حرجن اور پھر آگے ایک اور تاقید کی اور اس کے بعد دل میں کوئی بوجھ کوئی تنگی بھی نہ لائیں خوش دلی سے حاکم مانیں لا یجدو فی انفوسیم حرجن یہ کہہ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا پھر فرمایا وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا تسلیمہ کا مصدر پھر ساتھ لائے اور پھر ایسا سر تسلیم خم کریں اس طرح تسلیم کریں آپ کی حاکمیت کو کہ تسلیم کرنے کی حد ہو جائے تسلیم کرنے کے سارے تقاضے پورے ہو جائیں کوئی شک اور شبہ اور چون و چرا کی گنجائش نہ رہے جہاں ہر قسم کی چون و چرا کو ختم کرنا ہو وہاں یہ اسلوب لاتے ہیں اب آپ سمجھ گئے در دوبارہ آ جائیے فرمایا ہر قسم کا رچ دور کر دیا اور تمہیں پاک کر دیا وَيُتَحِرَكُمْ تَتْحِرَ ایسی طہارت عطا کی کہ کوئی چون و چرا کی جگہ نہ رہے شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہ رہے کہ یہ بچ گیا ہوگا یہ طہارت میں آتا ہے یہ نہیں آتا یہ طہارت میں آتا ہے یہ نہیں آتا یہ تو بچ گیا اس سے تو کوئی طہارت کے خلاف نہیں ہوتا یہ جو اس طرح کے مختلف اوہام خیالات آ سکتے ہیں جو ان کی شانِ طہارت کے منافی ہو سکتا ہے فرمایا وَيُتَحِرَكُمْ تَتْحِرَ لَگَاكَ سَارے دروازے بند کر دی ان کی طہارت کو اللہ رب العزت نے قلا بند کر دیا اب جب یہاں تک آپ بات کو سمجھ گئے اب اگلا سوال پیدا ہوتا ہے قلا بند کس چیز سے کیا وہ دو الفاظ توجہ طلب ہیں پہلا لفظ اِنَّمَا دوسرا یُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْزِبَانْكُمُ رِجْسَ أَحْلَ الْبَعِدِ اِنَّمَا اور یُرِيدُ اللَّهُ کو سمجھیں اِنَّمَا کَلِمَةِ حَسْرَ ہے قرآن مجید میں کئی مقامات پہ اِنَّمَةِ آتا ہے اور یہ کَلِمَةِ حَسْرَ ہے جہاں اِنَّمَا وَارِد ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے حسر مقصود ہوتا ہے یعنی کسی چیز کو کنفائن کرنا بڑا خاص احتمام کر کے ایسا فوکس کرنا کہ ایک چیز کو ثابت کر دیا جائے اور جو چیز اس کے منافی ہے اس کے مخالف ہے اس کے ساتھ کنٹرڈکٹری ہے جو چیز اس کے خلاف اس کی کلیت نفی کر دی جائے ایسا اسٹیبلش کرنا ایک چیز کو اور ایسا فوکس کرنا کہ جو چیز اس کے اگینسٹ ہے یا اس کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے اس کی بالکل نفی اس کو نیگیٹ کر دیا جائے اس کو حسر کہتے ہیں تو حسر کبھی صفت کا موصوف پر ہوتا ہے کبھی موصوف کا صفت پر ہوتا ہے کبھی دونوں کا ہوتا ہے موصوف کا صفت پر صفت کا موصوف پر تو اِنَّمَا قَلْمِ حَسْرَ ہے اللہ پاک نے یہ آیتِ کریمہ جب شروع کی تو ارشاد فرمایا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَانْكُمُ الرِّجْزِ اب اِنَّمَا سے معنیٰ کو سمجھیں ورنہ جہاں بھی اللہ پاک اپنے ارادے کا ذکر فرماتا ہے وہ ضروری نہیں کہ اس کے ساتھ ہمیشہ اِنَّمَا کے لفظ کو بیان کیا جائے اِنَّمَا ہمیشہ ساتھ نہیں آتا جہاں بھی ذکر آتا جیسے سورہ المائدہ کو دیکھ لیں سورہ المائدہ کی آیت نمبر چھے ہے پھر اس کے بعد آیت نمبر ساتھ اور آٹھ ہے اس میں ارشاد فرمایا وَلَاكِنْ يُرِيدُ لِيُتَحِرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ پہلے احکامِ نماز کا ذکر آیا ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر چھے میں اس کے ساتھ وضو کا ذکر آیا ہے تحارت کی حکام کا ذکر آیا ہے تیمم کے حکام کا بیان آیا ہے تیمم کے سارے حکام دے کر اور تقویٰ کے اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر چھے میں اللہ پاک نے یہ جو تمہیں حکام دیئے ہیں ان سے مراد وہ یہ نہیں چاہتا کہ تمہیں تنگی دے مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجِ اللہ پاک نے یہ حکام اس لیے نازل نہیں فرمائے کہ تمہیں تنگی میں مبتلا کرے تمہارے اوپر بوجھ آ جائے تمہارے اوپر زندگی تنگ ہو جائے پریشانی آ جائے یہ حکام اس لیے نہیں دیئے وَلَاكِنْ يُرِيدُ لِيُتَحِرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِمَتَهُ عَلَيْكُمْ بلکہ اللہ پاک یہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں پاک کر دے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے تو آپ نے دیکھا اننا کا لفظ نہیں یوز کیا یہاں اننا نہیں آیا ایک عموم کے طور پہ آیا اس کو عمومی ارادہ کہتا ہے ارادہ امومی یاد رکھ ایک ہے ارادہ خاصہ ایک ہے ارادہ امومی یہ ارادہ امومی ہے اور یہ غزوہ بدر کے صحابہ کرام کی شان میں آیت اتری تھی تو فرمایا یہ سارے عقام اس لیے دیئے ہیں تاکہ اللہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں گناہوں کی زندگی سے پاک کر دے تمہارے اندر تقویٰ اور عمل سالے کی پریزگاری کا نور آ جائے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے تو عام طور پہ جیسے تطہیر کا ذکر آیا تو دیکھا لیتہرکم تطہیرہ بھی نہیں کہا یتہرکم کے ساتھ تطہیرہ کے مصدر کی تاقید بھی نہیں کی اور کلمہ انما کا حصل بھی نہیں کیا یہ عمومی ارادہ ہوتا ہے مگر جب اہل بیعت اتھار کا یہ میٹر آیا تو اس میں اہل بیعت اتھار کے میٹر کے لیے اللہ رب العزت نے بیان یہ کیا کہ انما یعنی کہ اللہ کا ارادہ فقط یہ ہے یہی ارادہ ہے اللہ کا کچھ اور نہ سمجھنا اللہ کا ارادہ یہی ہے کوئی اور نہیں ہے وہ کیا اللہ رب العزت نے اپنے ارادے پر حصل فرمایا اور بعد میں پھر اہل بیعت پہ دو حصل ہے اس آیت کریمہ میں کہ اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ وہ ہر قسم کے رجز کو تم سے دور کر دے پھر یہ کہہ کر پھر لفظ بولا اہل البیعت ایڈریس کیا انکم کہا نا کہ تم سے ہر قسم کے رجز کو دور کر دے اب سوال تھا تم سے اسے مراد کون کن سے جواب میں کہا اہل البیعت اے اہل بیعت اور جب کہا اے اہل بیعت تو سیدہ کائنات کو آقا علیہ السلام نے کملی میں بٹھا لیا تھا اور دونوں شہزادوں کو اور مولا علی المرتضی کو بٹھا کے پھر فرمایا ہا اولا اے اہل بیعتی یہ میری اہل بیعت ہے اللہ پاک کا ارادہ یہی ہے یعنی کوئی اور مغالطہ نہ سمجھنا یہ جو میں کملی میں بٹھا کے یہ اللہ پاک کے حضور ارز کر رہا ہوں اور یہ آیت اتری ہے تو اللہ پاک نے یہ ارادہ کر لیا ہے اور ارادہ ہے مستمر رہا ہے ہر وقت اللہ کا یہ ارادہ تمہارے ساتھ قائم رہے گا ارادہ نہیں کہا سیغہ ماضی میں نہیں سیغہ مزارے میں اللہ کا اب یہ ارادہ ہر وقت سائبان کی طرح اے اہل بیعت تمہارے سروں پر تنہ رہے گا اللہ کا یہ ارادہ ہر وقت تمہارے ساتھ جڑا رہے گا اللہ کا یہ ارادہ ہر وقت تمہارا محافظ بن کے رہے گا اللہ کا یہ ارادہ ہر وقت تمہاری حفاظت کرتا رہے گا اور وہ ارادہ کیا ہے کہ ہمیشہ ہر قسم کے چھوٹے بڑے رجز کو تم سے دور رکھے تمہارے اندر کوئی تزلزل نہ آئے ڈگ مگاؤ نہیں زلزلہ نہ آئے لڑکھڑا ہٹ نہ آئے میل نہ آئے نقص نہ آئے نہ تمہاری سوچوں میں نہ تمہارے فکر میں نہ تمہارے عقیدے میں نہ تمہارے طبیعت میں نہ تمہاری رغبت میں نہ تمہارے عمل میں نہ تمہارے اخلاق میں نہ تمہاری خصلت میں کہیں بھی کسی سطح پر نہ تمہارے نفس میں نہ تمہارے قلب میں نہ تمہاری روح میں کسی جہد سے رجز نہ تمہارے اندر داخل ہو نہ تمہارے پاس بٹھ کے اور وہ دور رہے اللہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے اور اس کا یہ ارادہ مستمر رہا ہر وقت یرید اللہ انما یرید اللہ ہر وقت اللہ کا ارادہ تمہارے ساتھ جڑا رہے گا یعنی اب تمہاری وفات تک کوئی لمحہ ایسا نہیں آئے گا کہ اللہ کا ارادہ تمہیں تنہا چھوڑ دے تمہارا ارادہ اللہ کے ارادے کے تابع رہے گا اللہ کا ارادہ تمہاری حفاظت کرے گا اللہ کا ارادہ تمہارے ارادوں کی حفاظت کرے گا اللہ کا ارادہ تمہارے اخلاق کی حفاظت کرے گا اللہ کا ارادہ تمہارے میلانات اور رجحانات کی حفاظت کرے گا اللہ کا ارادہ تمہارے اخلاق اور خصلتوں کی حفاظت کرے گا اللہ کا ارادہ تمہارے عقیدہ اور خیال کی حفاظت کرے گا اللہ کا ارادہ تمہارے نفس اور طبیعت کی حفاظت کرے گا یعنی انما یرید اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ وہ ہر وقت تمہارے ساتھ جڑا رہے تمہاری حفاظت کرتا رہے تمہارے اوپر سائبان بنا رہے تمہارا محافظ بنا رہے اے اہلِ بیت تاکہ تم کبھی بھی کسی مسئلہ پر ڈگمگا نہ سکو اللہ نے ڈگمگا ہٹ کو لڑکھڑا ہٹ کو تم سے دور کر دیا یہ ایک معنی ہو گیا پھر اہلِ بیت کے ساتھ خاص کر دیا اور پھر اس کی اثرات بھی نہ رہیں اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے اگلا جو میں نے ارز کیا یہ جو اللہ کا ارادہ ہے انما یرید اللہ یہاں سمجھنے والا ہے کہ ارادہ دو قسمی کے ایک ارادہ تشریعی ہے اور ایک ارادہ تکوینی ہے یہ ہماری آج کی نشست کی گفتگو کا آخری حصہ ہے اور بڑا اہم ہے فیصلہ کن ہے ارادہ اللہ رب العزت کا دو طریقہ ارادہ تشریعی اور ارادہ تکوینی دو میں کیا فرق ہے ارادہ تشریعی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے احکام دے جیسے اس قرآن مجید کی آیت کریمہ میں جو میں نے سورہ احذاب کی تمام آیات جو پڑھ دی تھی کہ اللہ پاتھ شریع احکام دے دے کہ نماز قائم کرو روزہ رکھو زکاة دو تقوی اختیار کرو اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اس طرح پریزگاری کی زندگی گزارو شکر گزاری کی زندگی گزارو تابداری اور وفاداری کی زندگی گزارو اللہ کی بارگاہ میں قناعت اور قنوط کے ساتھ رہو توازو انکساری کے ساتھ رہو یعنی یہ سارے احکام شریعت کے اللہ اتارے اور شریعت کے احکام اتار کر پھر ان کے ذریعے تحارت ہوتی رہتی جب آپ نماز پڑھتے ہیں تحارت ہوتی ہے روزہ رکھتے ہیں اس سے تحارت ہوتی ہے قلب و باطن کو حج کرتے ہیں تو گناہوں سے اور معائب سے تحارت نصیب ہوتی ہے الغرض زکاة دیتے ہیں تحارت نصیب ہوتی مال کو بھی اور جان کو بھی تحارت نصیب ہوتی ہے ہر نیک عمل استغفار کرتے ہیں توبہ کرتے ہیں تحارت نصیب ہوتی ہے تقوی اختیار کرتے ہیں تحارت نصیب ہوتی ہے اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں تحارت نصیب ہوتی ہے جتنی پریزگاری اور اللہ کی اطاعت گزاری اور اللہ کے رسول کی فرما برداری جتنی بڑھاتے چلے جاتے ہیں اتنی تحارت بڑھتی چلی جاتی اتنی تحارت بڑھتی چلی جاتی تو اللہ پاک ایسا اعتمام کرے ایسا ارادہ فرمائے کہ شریعہ حکام دے دے یہ یہ پورا ایک پیکج ہے جیسے ڈاکٹر ایک نسخہ دے دے کسی شخص کو نسخہ دے دے کہ یہ سارا نسخہ اس کو لیتے رہنا کوئی مرض قریب نہیں آئے گی یہ خوراک ہے نیوٹریشن خوراک دے دے یہ سب کچھ کھاتے رہنا کوئی کمزوری قریب نہیں آئے گی استاد اپنے شاگرد کو ایک پورا نسخہ دے دے کہ اس طرح پڑھتے رہنا یہ محنت کرتے رہنا یہ تمام کتب انشاءاللہ کبھی ناکامی نہیں آئے گی لائف پاس ہو جاؤ گی تو اللہ رب العزت کے نسخہ شریعت دے دے نسخہ تقوی نسخہ اطاعت نسخہ توقل فرما برداری پریزگاری کا ایک نسخہ پورا دے دے جو سورہ احضاب میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر اٹھائیس سے لے کر آیت نمبر تیتیز تک دیا ازواج متعارات کو پورا نسخہ تقوی نسخہ فرما برداری نسخہ پریزگاری نسخہ وفاداری نسخہ تابداری نسخہ تدین نسخہ اطاعت نسخہ عمل صالح یہ جو سارا نسخہ خیر کا دیا تو ہر ایک عمل کے نتیجے میں تحارت پیدا ہوتی ہر ایک عمل کے نتیجے میں تحارت پیدا ہوتی تو جب اللہ پاک ایسے حکام شریعت دے دے جن کے نتیجے میں اللہ تحارت پیدا کرتا ہے جن کے نتیجے میں اللہ پاک گناہوں سے بندے کی حفاظت کرتا ہے اور ہر قسم کے میل کو چہل کو دور کرتا ہے تو ہر عبادت سے اللہ پاک بندے کو ایسی توفیق دیتا ہے کہ جتنا جتنا بندہ عبادت کرتا رہتا ہے اتنا محفوظ ہوتا چلا جاتا جتنا تقوی اخجار کرتا ہے اتنا مزید محفوظ ہوتا چلا جاتا جتنا اللہ کی رضا اور تابداری کے لیے کام کرتا محفوظ ہوتا چلا جاتا ہے تو اللہ کی حفاظت اور اترتی چلی جاتی اور اللہ کی حفاظت اس کو تحارت دیتی چلی جاتی تو وہ تحارت جو حکام شریعہ پر عمل کے نتیجے میں نصیب ہو جو تقوی اور پریزگاری کے نتیجے میں نصیب ہو اور بڑھتی چلی جائے حتیٰ کہ اپنے نکتہ کمال تک جا پہنچے وہ تحارت جو شریعہ کام کے ساتھ متصل ہو مقرون ہو شریعہ کام کے ساتھ وہ تحارت وہ اگر نصیب ہو تو یہ ارادہ تشریعی ہے ازواج متحرات کے ساتھ جو اللہ رب العزت نے آیت تطہیر میں ارادہ فرمایا وہ ارادہ تشریعی تھا پچھلی پوری پانچ چھے آیات میں اللہ رب العزت نے ان کے مشروط کر دیا مقرون کر دیا ان کی تحارت اضحاب رجس بھی فرمایا ان سے ہر قسم کے رجس کو دور بھی کیا ان کو تحارت کاملہ بھی عطا کی اور یتحرکم تطہیرہ کا مصداق بھی بنایا مگر یہ جو تحارت کا کمال عطا کیا ازواج متحرات کو یہ کمال تحارت سارا نسخہ شریعت کے ساتھ مقرون کیا تقوی کے ساتھ مقرون کیا اس کو کہتے مقرون بشریعہ کیا تو ازواج متحرات کا اضحاب رجس اور ازواج متحرات امہات المومنین ان کی تطہیر اور ان کی تحارت کاملہ اور ان کا یتحرکم تطہیرہ کا درجہ یہ سارا مقرون بھی تقوی اور مقرون بھی شریعت ہے وہ جو عقام شریعت پورے اترے اب آیت کو آپ کاٹ تو نہیں سکتے نا دیکھیں آیت نمبر تیتیس میں آیا ہے تطہیر کا حکم اور پیچھے چھ آیتیں آ رہی ہیں اور چھ آیتوں کا حکم کہاں لے جائیں گے ان کو اس کے ساتھ جدا نہیں کر سکتے یہ سب جڑے ہوا ہے حکم ایک کلیت ہے تو اس کو اپنی اپنی جگہ فکس کرنا ہے تو ازواج متحرات کو جو تحارت عطا کی وہ اللہ رب العزت نے ارادہ تشریعی کے ذریعے عطا کی ان کے اوپر احکام نازل فرمائے ان کو نسخہ کیمیاں دیا نسخہ تقوی دیا نسخہ بھرزگاری دیا اللہ رسول کے اطاعت کا نسخہ دیا اقامت سلاعت کا نسخہ دیا اطاعت زکاعت کا نسخہ دیا تقوی کا نسخہ دیا وہ سارا نسخہ جو اللہ اپنے مقربین کو اولیاء کو صالحین کو متقین کو صحابہ کو صحابیات کو دیتا ہے وہ نسخہ دیا اور فرمایا اگر اس پورے نسخہ کیمیاب پر عمل کریں گے تو اس کے ساتھ اللہ کا جو ارادہ تشریعی ہے وہ تمہیں ہر قسم کے رجت سے پاک کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور تمہاری تحارت کو درجہ کمال تک پہنچانے کا فیصلہ کر لیا آپ رج سے بھی پاک رہیں گی اور تحارت بھی آپ کی کمال درجہ کی بتمام و کمال ہوگی یعنی وہ شان مل جائے گی مگر ارادہ تشریعی کے ذریعے ان حکام کے ساتھ تو گویا ارادہ تشریعی ازواج متعارات کی تحارت مقرون بتقوی و شریعت ہو گئی اب سوال جادہ ہوا کہ سیدہ کائنات کی تحارت اس کا کیا بنا اور حسنین کریمین اور سیدن علی شیر خدا اب دیکھئے وہ جو پچھلا نسخہ کیمیا تھا اور نسخہ پریزگاری تھا اور نسخہ اقامت سلاح تھا اور نسخہ اطاع زکاة تھا اور نسخہ تقوی تھا پچھلا مضمون جو چلا آرہا تھا اس کا ورود اور نزول تو سیدہ کائنات اور آپ کے گھرانے سے ریلیٹڈی نہیں تھا وہ تو شان نزول ہی الگ تھا صرف ازواج متحرات کے ساتھ متعلق تھا ان کو تو آقا علیہ السلام نے بنایا اس وقت جب جبریل امین آیت کا یہ ٹکڑا لے کے اترے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْزِبَانْكُمُ الرِّجْسَ اَحْلَ الْبَيْتِ وَيُتَحِرَكُمْ تَطْحِرَا جب یہ وعدہ اترا تطحیر کا تحارت کا تو ان کو بلا کے کملی میں ڈال لیا اس کا مطلب ہے ان کی تحارت کے ساتھ جو اللہ کا ارادہ تھا وہ ارادہ تشریعی نہیں ہے وہ جو پیچھے مضمون آ رہا ہے ان کے ساتھ اللہ کا ارادہ تطحیر ارادہ تکوینی ہے ارادہ تکوینی ہے اب آپ سوچیں گے ارادہ تشریعی تو سمجھ میں آ گیا کہ ارادہ تشریعی سے تحارت ملی نتیجہ وہی نکلا نتیجہ ایک نکلا نتیجے میں فرق نہیں ہے سبب مختلف ہے تو ارادہ تشریعی سے ازواج متحرات کو تحارت کاملہ ملی یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ وہ نسخہ شریعت تھا نسخہ تکوی تھا جس کے نتیجے میں تحارت بڑھتی 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 اس کمال تک جا پہنچی تو سیدہ کائنات کو جو تحارت ملی اور حسنین کریمین کو اور سیدنہ علی المرتضی ان کی تحارت کس ارادے سے میں نے ارس کیا ارادہ تکوینی سے اس کا فرق کیا ہوا اس کا فرق یہ ہوا کہ ان کو اس نسخے سے نہیں جوڑا انہیں کہا کہ ازواج متحرات کو اس نسخہ تکوی اور شریعت کے ذریعے یہ مرتبہ تحارت دیا ہے اور اے سیدہ فاطمہ تو زہرہ تجھے اور تیرے شہزادوں کو اور تیری فیملی کو اس تکوی کے نتیجے میں نہیں وہ تو جو ملے گا وہ اضافتاں ہوگا اس تکوی پریزگاری اور اکام شریعت پرعملداری کے نتیجے میں جو تحارت اور جو مرتبہ ملے گا اصل جو اضحابِ رکس اور تطہیرِ کاملہ ملی ہے یہ آپ کے لئے ارادہِ تکوینی ہے سو آپ کو جو دیا ہے تطہیر کا یہ فرمان یہ ارادہِ تکوینی سے دیا ہے اور تکوینی سے مراد کیا ہے آپ کی یہ تحارت مکرون بالقرابہ ہے ان کی تحارت مکرون بشریعت تھی ازواجِ متحرات کی مکرون مکرون کا مطلب مشروط جڑی ہوئی مکرون بشریعت تھی اور فاطمہ رضی اللہ تعالی آپ کی اور آپ کے خانوادے کی تحارت مکرون بالبدعیت ہے مکرون بالبدعیت آپ میرے محبوب کا ٹکڑا ہے آپ میرے مصطفیٰ کی جان و جسم کا ٹکڑا ہے ان کو شریعت کے فیض سے یہ تحارت دی ہے ازواجِ متحرات کو وہ فیض آپ کو الگ سے ملے گا مگر یہ تحارت جو آپ کو دی جاری ہے سیدہِ کائنات کو فاطمہ تزارہ کو یہ مصطفیٰ کے جسم اور جان کا ٹکڑا ہونے کے نتیجے میں مکرون بالقرابت اور مکرون بالبدعیت آقا نے فرمایا فاطمہ تو بدع تم منی فاطمہ میری جسم اور میری جان کا ٹکڑا ہے سو جو تحارت مصطفیٰ کو ملی ہے تاجدارِ کائنات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے ناتے ان کو تو معصومیت ملی آقا علیہ السلام کی جو تحارت و معصومیت ملی چونکہ آپ حضور علیہ السلام کی جان کا ٹکڑا ہیں اور حسنین ان کی جان کا ٹکڑا ہیں حل حسین و من نیوانا من ہو حل حسن و من نیوانا من ہو چونکہ آپ منیت کا رشتہ ہے بدعیت کا حضور کا ٹکڑا ہیں سو آپ کو جو تحارت دی ہے وہ تحارتِ مصطفیٰ کا حصہ دیا ہے آپ کو تحارتِ محمدی کا حصہ دیا ہے ازواجِ متحارات کو تحارت دی ہے تحارت نتیجہِ احکامِ شریعت نتیجہِ تقویٰ نتیجہِ پریزگاری نتیجہِ وفاداری نتیجہِ جان عصاری جو انہوں نے کمال کی آقا کی خدمت کی آقا خوش ہوئے یہ اس کا سمر ہے کہ ان کو تحارت ملی اور وہ تحارت آپ کو الگ سے ملے گی وہ ایڈیشنل ہوگی اضافی مگر یہ تحارت جو آیتِ تطہیر میں ملی ہے یہ آپ کو بدعیت کے نتیجے میں مصطفیٰ کی جان کا ٹکڑا ہونے کے نتیجے یہ تحارتِ محمدی کا حصہ ملا ہے آپ کو اور حسنین کو اور علی مرتضی کو تو یہ مقرون بالبدعیت ہے مقرون بالقرابت ہے چونکہ آپ کو حضور الاسلام کی قرابت کی وجہ سے تحارت ملی تو جو قرابت کی وجہ سے تحارت ملے اور وہ مشروط نہ ہو دیگر نسخہِ احکام کے ساتھ تو یہ ارادہِ تقوینی ہے یعنی اللہ نے آپ کو بنا ایسا دیا ہے آپ کے جسم کی تشکیل ایسی کی ہے آپ کی طبیعتوں کو ایسا بنا دیا ہے اللہ پاک نے تشکیل کر دیا ہے آپ کی طبیعت کو آپ کی شخصیت کو آپ کے دلوں کو آپ کی روح کو آپ کے ذہن کو آپ کے دل و دماغ کو آپ کے ظاہر کو آپ کے باطن کو آپ کی خسرتوں کو اللہ نے آپ کی شخصیت کی تقوین ایسی تقوین ایسی کر دی ہے کہ اس کے اندر ان بلڈ تحارت رکھ دی ہے اور وہ تحارتِ محمدی کا حصہ ہے یہ ارادہِ تقوینی کہتے ہیں یعنی اللہ نے بنا ایسا دیا ہے آپ کو ان کو عقامِ شریعت کے فیض میں اس مقام تک پہنچایا ہے آپ کو مصطفیٰ کا ٹکڑا ہونے کے نتیجے میں اس مقام تک پہنچا دیا ہے رہ گیا باقی آپ ساری رات قیام کریں گی اور ساری رات نوافل پڑیں گی تو تحارت در تحارت اور نور در نور بڑھتا چلا جائے گا آپ روزے رکھیں گی آپ کے شہزادے دین پر عمل کریں گے قربانیاں دیں گے ہر بات کی گھڑی پہلی گھڑی سے میرے محبوب آپ کے لئے بہتر ہے تو جتنے عمل سالے تقویٰ پریزگاری کے کام کرتے رہیں گے لمحہ بلمحہ آپ کی تحارت اور آپ کا درجہ اور آپ کا مرتبہ اور آپ کی معرفت اور آپ کی اللہ کے ساتھ قربت لمحہ بلمحہ بڑھتی چلی جائے گی اس اضافے کی تو حدی کوئی نہیں ہے مگر یہ جو اصل تحارت ہے بتمام و کمال وہ آپ کو ارادہ تکوینی کے ساتھ حصہ تحارت محمدی کے طور پر ملا ہے تو جب یہ آقا علیہ السلام کی تحارت کے حصے کے طور پر ملا بدعیت میں لفظ بول رہا ہوں بدعتم مننی سے کے طور پر ملا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اللہ پاک نے ایسی حفاظت عطا کی ہے کہ اس حفاظت میں عسمت محمدی کا عکس ہے ہم اپنے ہاں یعنی اہل سنت کے عقیدے میں عسمت کا لفظ انبیاء کے لئے استعمال ہوتا ہے یا ملائکہ کے لئے اہل بیت اطحار ہو یا اولیاء اصالحین اپنے اپنے درجے کے مطابق ان کے لئے حفاظت کا لفظ استعمال ہو یہ محفوظ ہیں معصوم انبیاء کے لئے استعمال ہوتا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ جب یہ ارادہ تکوینی سے حفاظت ملی محفوظ کیا گیا سیدہ کائنات کو اور حسنین کریمین کو اور مولا علی المرتضی کو جب اللہ پاک نے اپنے ارادہ تکوینی سے اس درجہ حفاظت تک پہنچایا تو عضروع شرع کہنے کے لئے یہ حفاظت ہوئی مگر یہ ایسی حفاظت ہے کہ عقص عصمت ہے ہے حفاظت عضروع شرع مگر عقص عصمت محمدی ہے اس کا حصہ ہے تو عصمت کا عقص ہے عصمت کا مظر ہے اور یہ حفاظت الہیہ ہے اس لئے یہ طہارت وحبیہ ہے محض اللہ کی عطا ہے اس میں کسی قسم کا دخل نہیں ہے یہ فاطمہ کو فاطمہ ہونے کے ناتے سے ملیے الزہرہ سلام اللہ علیہ بدعتم من رسول اللہ ہونے کے ناتے سے ملیے جس ناتے سے انہیں سیدت و نیساء العالمین بنایا گیا جس ناتے سے انہیں سیدت و نیساء اہل الجنہ بنایا گیا جس ناتے سے انہیں یہ درجہ دیا گیا جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا تو یہ جو درجہ بندی ہے آقا علیہ السلام نے جو عطا کی ہے اور اللہ پاک نے عطا کی آقا علیہ السلام کا بدعہ اور بدعہ اور بدعہ ہونے کے ناتے یہ وہبی ہے اس میں قصب نہیں ہے قصب میں جو کچھ ملے گا وہ اضافہ ہوتا جائے گا اور جو طہارت ملی ازواجِ متحرات کو وہ بھی اللہ کی عطا ہے مگر بطری کے قصب ازواجِ متحرات کی طہارت وہ بھی اللہ کا وحب ہے مگر بطری کے قصب یعنی ان کو پورا نسخہ شریعت اور حکام اور تقوی کا دیا اور اس کے نتیجے میں اس در مرتبے تک پہنچایا تو وہ ان کو قصب کے طریق سے وحب کیا میں لفظ یہ بول رہا ہوں قصب کے طریق سے وحب کی ان کو طہارت اور سیدہِ کائنات اور آپ کے اہلِ بیعت پاک آپ کے گھرانے کو جو وحب کی وہ وحب بطری کے وحب ازواجِ متحرات کو وحب ہوا بطری کے قصب اور سیدہِ کائنات اور آپ کے گھرانے کو طہارت وحب ہوئی بطری کے وحب وہ طریق بھی وحب تھا اور وہ سمر قصر نتیجہ بھی وحب تھا چونکہ اس میں جو کچھ قصب کے ذریعے ملنا ہے وہ اس میں اضافی طور پر ایڈ ہوتا جائے گا لہٰذا یہ طہارت خالصتاً وحبیہ الہیہ طہارت ہے اور ازواجِ متحرات کی طہارت قصب کے طریق سے وہ وحب ہوا ہے تو یہ افاظتِ تاممہ ہے چونکہ افاظتِ تاممہ ہے اس لیے کسی قسم کا کوئی حیعت جو خرابی کا باعث بنے وہ اس میں کسی جہد سے بھی ان کی زندگیوں میں داخل نہیں ہو سکتی اللہ رب العزت نے ان کی اس طریقے سے حفاظت فرما لی ہے اور یہ جو ارشاد فرمایا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَا پھر لِيُزْحِبَا کَبھی سیغہِ مزارے میں کَانْكُمُ الرِّجْسَا وَيُتَحِرَكُمْ بھی سیغہِ مزارے میں اور تطہیرہ یہ سارے سیغے جو بیش کیے اس کا مطلب تھا کہ اللہ کا یہ ارادہ ہے جو آپ کی حفاظت کا جو اکسِ اسمت ہے جو حفاظتِ وحبیہ ہے تارتِ وحبیہ ہے یہ تمہیں دینے کا جو ارادہ ہے یہ ارادہِ مستمر رہا ہے یعنی جیسے میں نے پہلے عرض کر دیا کہ یہ ہمیشہ جاری رہے گا کبھی ایسا وقت نہیں آئے گا اے فاطمتِ زہرہ آپ پر اور آپ کے قیزادوں پر کہ کسی لمحے آپ ارادہ کر رہے ہوں اور اللہ کا ارادہ آپ کو تنہا چھوڑ کے کھڑاؤ اللہ کا ارادہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا اللہ کا ارادہِ حفاظت ارادہِ طہارت ارادہِ ازہابِ رچ اور ارادہِ حفاظت اور طہارت ہمیشہ آپ کا سایہ فگن رہے گا اور آپ کے شہزادوں کے سایہ فگن رہے گا تو یہ ہمیشہ اللہ کا ارادہ ہمیشہ دائمًا آپ کے ساتھ رہے گا اس لیے سیدہِ کائنات ہوں یا حسنین کریمیں ان کے کسی قول اور فیل اور کسی عمل کی نسبت ایسا ہم نہیں کر سکتے نسبت کسی ایسے فیل کی ایسے عمل کی نہ آپ کے قول کی طرف نہ آپ کے فیل کی طرف نہ آپ کی خصلت کی طرف نہ آپ کی طبیعت کی طرف نہ آپ کے خیال و رجحان کی طرف نہ آپ کی رغبت کی طرف نہیں کر سکتے کہ جو خلافِ طہارت ہو جو خلافِ کمالِ طہارت ہو جو خلافِ ازہابِ رچ سو چونکہ وہ طہارت حصہِ محمدی ہے اور وہ وحبِ الہی ہے اور ارادہِ الہی ارادہِ تکوینیہ سے وہ اللہ پاک کی وحبت آہوئی ہے تو آج کی گفتگو الحمدللہ اس موضوع پر ختم کرتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں